رازدہ نیو میں پارشد کی کار پر فائرنگ کرنے کے معاملے میں آکروشت لوگوں نے مالوی نگر تھانے کا گھیراو کیا اور آروپیوں کو گرفتار کرنے کی مانگ کی پولیس نے بتایا کہ وارڈ نمبر چوون کے پارشد سرویش کمار کا پریوار کار سے جیلن مارک جارہا تھا اس دوران کچھ بدماشوں نے کار پر فائرنگ کر دی حالانکہ پولیس کو موقع سے فائرنگ کے نشان نہیں ملے پولیس نے پارشد سرویش کی شکایت پر جان لے وہاں حملے کا معاملہ درج کر لیا ہے فائرنگ کی گھٹنا کے بعد آکروشت لوگوں اور بھاچپا کارکرتاؤں نے مالوی نگر تھانے کا گھیراو کیا اور فائرنگ کرنے والے آروپیوں کو جلد گرفتار کرنے کی مانگ کی خل رات کو لگ پک بارہ نس کے آس پاس میرے چھوٹا بھائی اور اس کا پریوار میرے بچے یہ لوگ دلدی سے آئے تھے اور اپیکس حرکل ہوتے ہوئے یہ میرے ٹاکروڈ والے گھر دے رہے تھے ہم ٹاکروڈ پہ رہتے ہیں ریڈ فاکس ہوتل اور ماہویر کینسر آسپٹل کے بیچ میں ان کو لگا کہ گاڑی کے اندر کوئی بڑھاکا ہوا ہے یہ سب لوگ اترے دل کے مارے نیچے آگیا کہ گاڑی میں کھائی کا بڑھاکا ہوا جب انہوں نے آکے نیچے دیکھا اور مجھے فون کیا ہم لوگ وہاں پہنچے پولیس کو بھلایا پولیس سے بھی کنفرم ہوا کہ گاڑی میں فائرنگ کی گئی ہے اس پرکار سے رات کو جیپور شہر جیسے اس شہر کے اندر ایک جن پردین تھی کی کار اور اس کے پریوار پہ ہے اس پرکار سے سریام گولی چلا کر کے جیلن مارک جیسے ویست مارک پر اپرادی